آج ہم پڑھیں گے Artificial Vegetative Propagation کے بارے میں جیسے کے ہمیں پتا ہے کہ Artificial Vegetative Propagation کیا ہے ہمارے پاس یہ ٹائپ ہے Vegetative Propagation کی Vegetative Propagation ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ کا وہ حصہ ٹھیک ہے جی کون سا حصہ پلانٹ کا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو Vegetative Parts جیسے ہمارے پاس سٹم ہو گیا ٹھیک ہے سٹم روٹس اور لیوز ٹھیک ہے جی that is اور وہ کیا کرتے ہیں یا جب وہ re-produce کرتے ہیں اور produce کرتے ہیں نئے پلانٹ کو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ویژیٹیٹیو ریپودکشن تو اگر ہم اس کو آرٹیفیشلی طریقے سے کریں تو اسے ہم کیا کہیں گے آرٹیفیشل ویژیٹیو پرپیگیشن اس میتڈ کو آرٹیفیشل ویژیٹیو پرپیگیشن کو موسیلی جو ہے ہماری جو فارمرز ہوتے ہیں جو کسان ہوتے ہیں یا گارڈنر جو ہوتے ہیں جو مالی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس ٹیکنیک کو اپلائے کرتے ہیں اور اس کے درو کیا کرتے ہیں انکریز کر دیتے ہیں ہمارے پاس کس چیز کو ہم یہاں لیتے ہیں that is farmer and گارڈنرز ٹھیک ہے جی گارڈنرز ٹھیک ہے اور کس چیز کو کہ وہ انکریز کر سکے ہمارے پاس کس چیز کو stock of plant stock کہتے ہیں زخیرہ کو کہ ہمارے پاس جو پلانٹ کے زخیرے ہیں تاکہ ہم اسے انکریز کر سکے اب جو ہمارے پاس artificial vegetative propagation ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں cutting اور ایک کو ہم کہتے ہیں grafting تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں cutting کے بارے میں ساتھ میں ایک diagram لیاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو یہ ہمارے پاس ایک diagram آگئی جو کہ کس چیز کی ہے جو کہ cutting کی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں that is cutting ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس type ہے کس چیز کی artificial vegetative propagation کی اب cutting میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے cutting میں ہمارے پاس کسی بھی parent plant کو parent plant وہ جس سے ہم اس کا part جو ہے اس کا کوئی حصہ cut کرتے ہیں تو اس کے کسی stem کو یا root کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is stem stem کو یا اسی plant کے کسی root کو ہم کیا کرتے ہیں cut کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن کس region کو cut کریں گے that is meristematic part ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is meristematic region کونسا region ہوتا ہے ہمارے پاس وہ region جہاں پہ growth ہوتی ہو ٹھیک ہے جی جہاں پہ plant کیا کرے grow کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ parent plant سے ایک blade کی through ایک اس کے پورشن کو cut کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب cut کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس stem کو اس کے part کو کیا کر دیتے ہیں place کر دیتے ہیں کس چیز میں suitable soil میں ٹھیک ہے جی suitable soil میں کر دیتے ہیں یا لیتے ہیں that is suitable soil اور اس کے علاوہ جو ہے اسے کیا کرتے ہیں under favorable condition ٹھیک ہے یا right conditions جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہاں پہ اسے رکھ دیتے ہیں اب وہ conditions ہمارے پاس کونسی ہوں گی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ plant کو مہیا ہونا چاہیے provide کیا جاتا ہے this is nutrient water and sunlight جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے وہ condition ہے جو کہ اس کے growth کے لیے ضروری ہے اب جب ہم اسے grow کر لیتے ہیں اس cut piece کو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو sand اور soil میں کیا کر دیا ہے ساک کر دیا ہے وہ دیا گیا ہے تو اب یہاں سے ہمارے پاس development ہو جاتی ہے کس چیز کی root کی and shoot کی ہم یہاں لیتے ہیں that is root and shoot ٹھیک ہے shoot ہم کسے کہتے ہیں stem plus leaf کو ہم کیا کہتے ہیں shoot کہتے ہیں that is shoot اب یہ جو parent plants ہے ہمارے پاس جو individual بنتا ہے یہ کیا ہوں گے یہ بالکل identical ہوگا ٹھیک ہے that is identical to parent ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ parent کے body کے part سے ہی کیا ہے cut کیا گیا ہے اور اس کو grow کیا گیا ہے so that's why جو plant ہے ہمارے پاس جو cutting ہے وہ کیا ہوگی بلکل identical ہوگی اپنی parents کی طرح ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں mostly جو ہے جیسے کہ rose ہو گیا گلاب کا pool ہو گیا وہ بھی cutting کے طرح ہم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے طرح حاصل کر سکتے ہیں sweet potato جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آگل ہوتا ہے لیکن ذائقہ جو ہوتا ہے اس کا وہ میٹا ہوتا ہے that is sweet potato ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس farmers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو یہ جو piece ہوتا ہے اس کو cut کر کے کسی بھی soil میں کسی بھی plantlet میں کسی بھی گملے میں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو bow دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جب وہ تھوڑا سا grow کر لیتا ہے تو اس کو remove کر کے کیا کر دیتے ہیں proper جو ہے کسی زمین میں کیا کر دیتے ہیں اسے اگا دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ جب پک کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کو nutrients ملتے ہیں وہ ایک نئے پودے کی شکل میں grow کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس helpful ہے جو کہ پاکستان کے جو ہمارے پاس کے بہت ہی مشہور ہے جس کیسے ہم کہتے ہیں sugar can جو کہ گنہ ہے تو sugar can کی کاشت میں بھی یا گنے کی کاشت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں artificial vegetative propagation کرتے ہیں cutting کے طرح اس کے بعد ہم اب اس کی next type پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس کی دوسری اور آخری type ہے جسے ہم کہتے ہیں grafting ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں that is grafting ٹھیک ہے جی اب grafting جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ type ہے artificial vegetative propagation کی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح جسے ہم باقیوں میں diagram لکھے ہیں یہاں پہ بھی diagram لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو یہ ہمارے پاس یہ diagram آگئی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اس میں کہ grafting میں ہم stem کے کسی بھی piece کو cut کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لکھ لیتے ہیں piece کہتے ہیں کسی بھی حصے کو حصہ ٹھیک ہے جی کس چیز کا stem کا ٹھیک ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو cut کیا جاتا ہے اس کے parent کے from parent plant ٹھیک ہے جی ہمیں حال دیکھ لیتے ہیں that is from plant ٹھیک ہے جب plant سے اس کے حصے کو cut کر دیا جاتا ہے تو اسے attach کر دیا جاتا ہے کسی دوسرے plant کے ساتھ ہمیں حال دیکھ لیتے ہیں that is attached ٹھیک ہے جی attach کر دیا جاتا ہے with other plant ٹھیک ہے جی with another کسی دوسرے another کیسے کہتا ہے کسی دوسرے پلانٹ کے ساتھ with another پلانٹ ٹھیک ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا جی ہمارے پاس ایک پیس تھا حصہ تھا کس چیز کا سٹرم کا جس کو انہوں نے کیا کر دیا اٹیج کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنس ہی ڈرو کی گئی ہے اس پلانٹ کو تاکہ اس کے اندر اس دوسرے پلانٹ کو فکس کیا جا سکے جیسے کہ آپ اس step 2 میں دیکھ سکتے ہیں that is step 1 that is step 2 اب دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس پلانٹ کو فکس کیا گیا ہے دوسرے پلانٹ میں اب جب فکس کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد allow کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس root system ہے وہ establish ہو جائے ٹھیک ہے جی جب root system جو ہے وہ establish ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا اب جو vascular bundles ہوں گے vascular bundles جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں xylem اور phloem ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ conduction کرتے ہیں food and water کی تو vascular bundles جو ہیں اب کیا کریں گے اب vascular bundles جو ہیں وہ attach ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی vascular bundles جو ہیں وہ ہمارے پاس جو host plant تھا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس یہ والا ہے یہ والا host plant ہے جو کہ کیا ہو جائے گا attach ہو جائے گا ہمارے دوسرے plant کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو wrap کیا جاتا ہے اس کو باندیا جاتا ہے کس لیے تاکہ یہ جو vascular bundles ہیں یہ آپس میں attach ہو سکیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کیا ہوگا جو stem ہے ٹھیک ہے جی وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں grow کریں گے ٹھیک ہے ہم یا لکھ دیتے ہیں کہ جو stem تھا ٹھیک ہے that is stem stem piece and plant ٹھیک ہے stem piece کونسا تھا وہ جو host یہ والا جو کہ ہم grow کر رہے ہیں جس کو ہم نے attach کر دیا وہ اور plant کا دوسرا حصہ ٹھیک ہے stem piece and plant grow together وہ ایک ساتھ کیا کریں گے grow کریں گے اور اس سے پھر کیا ہوگا اس سے پھر ہمارے پاس جو ہے new plants کی formation ہوگی اور یہ technique بھی ہم use کرتے ہیں کہ اس چیز میں rose میں ٹھیک ہے جی اسے ہم گلاب کہتے ہیں اس کے علاوہ peach میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے ہم اسے use کرتے ہیں plums میں اور seedless fruit میں بھی ہم اسے use کرتے ہیں that is seedless fruits ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں artificial propagation کے بارے میں کہ کس طرح ہم plants کو artificially grow کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس دو method ہیں ایک ہے cutting جس میں ہم کیا کرتے ہیں plant کے ایک حصے کو cut کر کے اسے soil میں اس کے زمین میں بو دیتے ہیں اور پھر اس سے اسی طرح کا plant بنتا ہے جسے اس کا parent ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے grafting پڑھی کہ کسی plant کے حصے کو cut کر دیا جاتا ہے اس کو دوسرے plant میں fix کر دیا جاتا ہے اور پھر دونوں کو کیا کیا جاتا ہے بان دیا جاتا ہے تاکہ جو اس کے vascular bundle ہوتے ہیں وہ attach ہو جائیں اور پھر دونوں جو ہمارے پاس host ہوتا ہے اور جو دوسرا جس میں ہم نے graft کیا ہوتا ہے plant وہ دونوں ایک ساتھ grow کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس artificial propagation artificial vegetative propagation جو ہے وہ کی جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی